ہیلو فرینڈز سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل انفارمیشن آباٹ میڈیسنز میں دوستو آج کیسے ویڈیو لیکچر میں بات کریں گے ریشٹی کلین پانچ سمجی کیپسولز کے بارے میں جانیں گے اس کے کمپوزیشن کے بارے میں یعنی کہ اس کے اندر کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے یوزز کے بارے میں جانیں گے یہ دوا کس بیماری میں استعمال کی جاتی ہے اس کے کیا بینفٹ ہوتے ہیں اور اس کے ڈوز کے بارے میں جانیں گے یہ پیشنٹ کو کتنی ماترہ میں دی جاتی ہے اور یہ کیسے دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے موڈ افیکشن کے بارے میں جانیں گے یعنی کہ یہ دوا کیسے ورک کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے اور ویڈیو کے لاشٹ میں جانیں گے اس کو استعمال کرنے سے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے جسے کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ترنت پرابط ہوں فرینڈز بات کریں اگر ریشٹی کلین کیپسولز کی تو اس کے جو کمپوزیشن ہوتے ہیں اس میں ٹیٹرہ سائیکلین پانسو امجی ہوتی ہیں ریشٹی کلین کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہے یہ عبار کے دورہ مینفیکچرز کی جاتی ہے یعنی کی بنائی جاتی ہے یہ دس کیپسولز ایک اس چیز میں ہوتی ہیں اور اس کی جو مارکٹ پرائس ہوتی ہے یہ الموشٹ مارکٹ میں پچاس روپے کے اسپس ہوتی ہے یہ بہت ہی پرانی اور بہت ہی سستی انٹیبائٹک میڈیسنز ہے میں سمجھتا ہوں اس سے سستی اور کوئی انٹیبائٹک نہیں ہے اور یہ بہت ہی پرانی اور بہت ہی ایفیکٹو انٹیبائٹک ہوتی ہے بات کریں اس کی uses کی یعنی کہ ریشٹی کلین کا کیا کام ہوتا ہے اس کے کیا اپیوگ ہوتے ہیں دوستو ریشٹی کلین جو کیپسلز ہوتا ہے 500 mg کا وہ ایک انٹی بائیٹک کیپسلز ہوتا ہے یہ ایک انٹی بائیٹک دوا ہے اس کا کام کیا ہے یہ جب بیکٹریا کا انفیکشنز ہوتا ہے یعنی کہ جب بیکٹریا کا سنکرمن ہوتا ہے بوڑی کے اوپر بیکٹریا کا سنکرمن کئی پرکار کا ہوتا ہے تو جو بیکٹریہ کا سنکرمڑ بوڈی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے علاز میں یہ جو ہے استعمال کی جاتی ہے جیسے یہ میڈسین جو ہے اگر بیکٹریہ کا سنکرمڑ فی فلو میں ہو جائے جیسے لامف میں ہو جائے تو وہاں پہ نیمونیا کا انفیکشن ہو سکتا ہے خانسی کی پروبلم ہو سکتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے یو ٹی آئی میں بھی کیا جاتا ہے یعنی یورنیو ٹریک کے اندر اگر بیکٹریا کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بہت اچھا ورگ کرتی ہے وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال جو آنکھوں میں بھی کیا جاتا ہے اگر آنکھوں کے اندر بیکٹریا کا انفیکشن ہو جائے آنکھوں میں ریڈنیس ہو آنکھوں میں جلن ہو خجلی ہو آنکھوں میں درد ہو آنکھوں میں کسی برکار کا بیکٹریہ کا انفیکشن ہو تو اس میں بہت اچھا ورک کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو استعمال ہوتا ہے اسکن انفیکشن میں یعنی توچہ کے انفیکشن میں اس کا بہت ہی بہتر بہت ہی اچھا اثر دیکھا گیا ہے بہت ہی بہتر ورک کرتا ہے یہ اسکن کے انفیکشن میں تو دوستو ان سب انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ریشٹی کلین کا جو کیپسوس ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اس کا استعمال کرنے سے جو بھی بیکٹریہ کا انفیکشن شوتا ہے بوڑی کے اوپر اس کو ٹھیک کہہ جاتا ہے اور انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے ڈوز کی تو دوستو ریشٹی کلین کا جو ڈوز ہوتا ہے یہ اڈلٹ پیشنٹ کو جو ہے جو پانسو ایم جی کی کیپسلز ہوتی ہے یہ بی ڈی یعنی دن میں دو بار کھانے کے لیے دی جاتی ہے اس دوہ کو آپ کھانا کھانے کے بعد لے شکتے ہیں اس کی ڈوز کی صحیح ماترہ اور طریقہ ہے لینے کا اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے موڈ افیکشن کی یعنی کہ یہ دوہ کیسے کام کرتی ہے تو دوستو ریشٹی کلین کی جو کیپسلز ہوتی ہے ایک انٹیوائٹک دوہ ہے دوستو یہ بیکٹریہ کے بیکٹریہ کے جو ایسینشل پروٹین ہے یعنی کہ جو آویسک پروٹین ہے جو بیکٹریہ کو زندہ رہنے کے لیے جو آویسک پروٹین ہوتے ہیں ان کے ان کو جو آرودیت کرتی ہے یعنی کہ ان کو بننے سے رکتی ہے جس سے بیکٹریہ کو فیلنے سے رکا جاتا ہے اور انفیکشن کو جو ہے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو لینے سے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں بوڈی کے اوپر اس میں جو کامن سائیڈ افیکٹ اس میں اُلٹی ہو سکتی ہے مطلی آنا ڈائریا ہونا اور داتوں میں دھبے یعنی داتوں میں بھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے داتوں میں بھی نقصان ہو سکتے ہیں اس کو ہیمولیٹک انیمیا ہو جانا خزلی ہونا یہ اس کے سامان سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی سائیڈ افیکٹ دیکھیں تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ترانت کنسل کیجئے دوستو دوا کے ریلیٹڈ کوئی کی ویریز ہو تو آپ ہمارے کمنٹ شکشن میں کمنٹ کیجئے ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تھانک یو سو مچ